مینیزمنٹ سر ہمیں فل موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کو جس بھی چیز کی ہیلپ کی جرورت ہو تو ہم آپ کی فل آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہیں مین بڑی بڑی بیلڈنگ اور بڑے بڑے سیسوں سے شکشہ گرینڈ نہیں کی جا آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے کو کون ادھاپک پڑھا رہا ہے اور جو ادھاپک پڑھا رہا ہے وہ انسٹیٹوٹ میں کتنے دن سے ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سال میں چار چار پانچ پانچ چینج کیے جا رہے ہیں اور ایک ادھاپک ایسا ہے جو سولہ سال سے سترہ سال سے کنٹینیو شکشہ دے رہا ہے ابھی ستنالیس سے مہندرگر کے روڑ پہ کھڑے ہیں اور یہاں ایک سکول ہے مونٹیسری سکول جہاں پہلے بھی میں نے اپنے ویڈیو دکھایا تھا اور حال ہی میں ایک رزلٹ آیا ہے اس میں یہاں کے بچے سیلیکشن ان کا ہوا ہے اور یہاں ہم جو پہنچے ہیں آج ان بچوں کا یہاں پہ سمان سمارو اور ان کا سمان ان کے پیرنٹس کو بلایا گیا ہے کہ بھی کس پرکار سے سکول نے محنت کی اور بچوں نے اپنا نام اور سکول کا نام روشن کیا ابھی چلتے ہیں سکول میں ان بچوں سے اور یہاں کے جو چیرمند پرنسپلوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ویڈیالک کے سنستاپک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں بیڈی سرماجی آپ جانتے ہیں ریٹائر فوجی ہیں اور اپنے اصولوں پر چلتے ہیں بچوں کو اچھی شکشہ دیتے ہیں انتے بات چیت کرتے ہیں نمسکار سر پردیف جی بہت بہت دنیواد آپ کا سنستا میں پہنچنے پر اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس سال سے جو بھی رجلٹ آؤٹ ہو رہے ہیں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ہوں چاہے کھیل کود کے ہوں چاہے اور ایونٹ جو بڑے ہو رہے ہیں چاہے آئی آئی ٹی کا ہو کوئی بھی جو بھی ایڈیوکیشن سے جڑے ہوئے پریقشائیں ہیں ان میں میرے ویدیالیا کے تمام بچے اپنی اپنی جگہ کہیں کہیں بھومی کا جرور چھوڑ رہے ہیں ابھی نمودے میں بھی کر دیا ہاں ابھی یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے سینک سکول کا ریزلٹ آؤٹ ہوا تھا پردیف جی آپ اس دن بھی پدھارے تھے یہاں پہ 38 بچے سبھی سنستاؤں کے ملا کر کے 38 اکیلی مونٹیشری کے 38 تو میرے لیے اس سے بڑا سو بھاگے کوئی نہیں ہے دوسرا ابھی نمودے میں جو امارا کریرا ویدیالیا نمودے میں اس میں ماتر سوڑا ہے سترہ شیٹ تھی جس میں سے میرے دو بچے تو یہ بھی سننے میں دو ہیں لیکن یہ بڑی بڑی اپلپ دی ہے کہ ایک میرا پھر لیول کا بچہ ایک میرا ایٹھ لیول کا بچہ دونوں ہی کا ستھان ارجیت کیا ہے ٹیچرز بھی میند کر رہے ہیں ٹیچرز بھی میند کر رہے ہیں اور اس میں ابھی باؤک کا بھی کہیں کہیں یوگدان جرور ہے جہاں میں محسوس کرتا ہوں بچوں سے میں نے بات کر کر دیکھا تھا کہ بیٹا گھر کا ماہول کیسے ہے تو ویدیالیا اکیلا نہیں جدی گھر کا ماہول اچھا رہے گا تو ہم دونوں آدمی مل جول کر کے ویدیالیا کا ماہول ایٹومیٹک اچھا رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں جب سکول خریدیا دو ہزار چچار میں تو پردیب جی آپ کو معلوم ہی ہے مہتر تین سو سے نیچے سٹریند تھی اور آویے ڈائی ازار تک پہنچ گئی اور اس سال میرا ارادہ تین ازار تک بچے اس کے اندر ارجت کرنے کا ہے بچے بھی آ رہے ہیں ہاں ریزلٹ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ تو پترکار ہیں کوئی جھوٹ ساتھ تو کسی کے آئی نہیں آپ کے سامنے آپ تو باقا جا ریزلٹ مانگتے ہیں سنستا پک سے کہ میرے کو کلیر دکھاؤ بھئی ایسے نہیں تو میں نے شاید آج تک کبھی کوئی جھوٹ آپ کے آگے پیس نہیں کیا اور نئی فیوچر میں میں آپ سے کوئی جھوٹا وعدہ کروں گا اور میں وشواس دلاتا ہوں اس چھتر کو اب یہ چھتر میرے کو استعمال کر کے دیکھے جیسے پیچھے میرے کو وشواس کرتا آیا ہے میں بھویسے میں بہت ہی بڑی اپلپ دیا اس ویدیالے سے ارجت کروں گا ابھی بچے خوش ہو رہے ہوں گی میٹھائی بٹھائی کلا میرے کو سگر کا ڈر ہو گیا میرے اتنے بچے دن رات مطلب سویٹ لے کے آ رہے ہیں کہ میں مجبور ہوتا ہوں کھاؤں کو نہیں کھاؤں بچے کے چہر ایک طرف دیکھتا ہوں وہ بچے بولتے نہیں سر آپ نے ایک پیس کانا پڑے گا تو میں چنتیا کرتا ہوں ڈیلی کہ کبھی سگر کا پیسنٹ نہ ہو جاؤں سر کے لیے آپ فروٹ لے کے آگے اور ٹیچرز کے لیے مٹھائی لے کے آگے کیا نام آپ کا سر یوگیتا کون سی کلاس میں آپ سر سکسٹ میں سکسٹ میں ہو گیا بھی سچ میں کوالی فائیو ہے سر ایسے بول رہے ہیں سچ میں ہو گیا سچ میں ہو گیا یہ پڑھائی کس نے کروا ہی پھر کہیں کوچنگ کرتے تھے نو سر کہاں کرتے تھے کوچنگ سر نہیں کرتے تھے کہیں تو کی ہوگی سکول نہیں سکول نہیں یہی ٹیچر آتے تھے سپیشل اچھا اچھا کس پگار کے ہیں سر بہت اچھے اچھے ہے یہ سر کہیں کوئی کوری رہتی ہے تو یہ نہیں بیٹا کل بتائیں گے نو سر اسی ٹائمزر دیتے ہیں تو کچھ اور نیا پڑھاتے ہو کیا کچھ کلاس کا ماہول رہتا ہے سر بہت اچھا کلاس کا ماہول رہتا ہے جو الگ سے کوچنگ کرواتے ہیں وہ یہاں پہ دی جاتی ہے کہتے تھے بھی یہ نوودیو میں آپ کا ہو جائے گا سلیکشن لگتا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سلیکشن ہو جائے گا اگر بیسے اگر بات کریں سکول میں ابھی ریزلٹ آئے دا اور تیس بچوں کا ہو گیا تو آپ سوچ رہے کہ میرا بھی آنے والا ہے یا سر تو کون سا سپڑک اچھا لگتا ہے سر انگلز کیا بننا ہے بڑا ہوگی سر تیچر تیچر بننا ہے یا سر آپ بھی بچوں کو پڑھاؤ گے یا سر تو کیا کہو گے سکول کے بارے میں سر سکول کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سکول بہت اچھا ہے اور اس کے ٹیچرز نے ہمارا بہت زیادہ سیوج کیا ہے موٹیویٹ کرتے ہیں یا سر سب زیادہ کون کرتے ہیں سر بھاکشن اینڈ سوم مرتیمان اچھا جی میم آپ کا نام آ رہا ہے یا سر کرتے ہیں بچوں کو میٹی موٹی کہ آپ نے سوچیں آپ ہمارے بچے ہمارا نوام روسن کریں ہم اپنے سکول کو اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر کا نام روسن ہو اور ہمارے سکول کا ہو تو بچوں کو جو بھی پروولم آتے ہیں اس لگاتار سر ہم کرتے ہیں بچوں کے لئے کہ یہ ہمارا نام روسن کریں کسی نہ کسی فیلڈ میں مینکو آگے نکالیں ابھی تو کوئی ریزلٹ کھالی نہیں جاتا ہوگا کوئی نہیں جاتا سر ہم بازی مارتے ہیں کہیں بھی ہو چاہیے لیکن ٹائم نکال کے ہم اچھا کوچھ نہ کوچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوچنگ بھی گیرا کوچھ نہیں ہم بچوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کچھ نہیں آپ نکلو گے کچھ کر کے پاؤ کلاس روم میں کرواتے ہیں بہت اچھا ہے ہماری آریے میں ٹوپر ہے آپ کی بیٹی ہے کتنا کیا پڑھتی گھر پہ بہت پڑھتی ہے سر ہم کو دو تین گھنٹے لگاتا ہے پڑھتی ہے سکول میں پڑھتی ہے سکول وہ تو اچھا ہے ہمیں سکول میں بیٹی ہے کئی بار کوچنگ کرواتے تھے نہیں بار نہیں کرواتے کہیں پہ سر چھے ویسواس ہے سر پھر تو سکول ٹھیک اس کا مطلب ہے ہاں اچھا ہے سر پورا بروسہ تا سکول پہ ابھی بیٹی کو کیا بنانا ہے وہ کہہ بھی میں ٹیچر بنو گی ہاں ٹیچری بنے گی بچوں کا بھویشے بنائے گی ہاں یہ تو ہے سر تو آس پاس کے جب لوگ سنتے بھی مونٹیسری سکول کی پیٹی میں نمود بے کبیر کیا کہتے ہیں اچھا ہے اچھا کیا ہے بچے سکول اچھا پڑھتے ہیں سر کب کبار وین برکی آئے گی وہاں سے تو یہ کوشیس کریں گی سر تو آپ خوش ہے سکول سے آپ کیا پڑھاتے ہیں سر میں سائنس پڑھاتے ہیں سائنس تو بہت ضروری ہوتا ہے کیسے ہی ہے یہ گوڑیا کیسے پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتی ہے سر ٹیچر کی میند تو ہے سر لیکن بچے کے اوپر بھی بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے بچہ کتنی میند کر رہے ہیں پیرنٹس کتنا دیان دے رہے ہیں تو بچے نے بہت اچھا کیا ہے سر بہت بڑی اریجات کتنا ضروری ہے کمبیلیشن بننا پیرنٹس کا تیچر سائی ایسے پیرنٹس کے بیچ میں بچے واقعی تیچر بھی بچے میں کچھ خاص کوچنگ کی کلاسے نہیں سر کوچنگ خاص تو نہیں لیکن کلاس روم میں بچوں کو بڑی آسے پورا 100% دین کیا سر بچے پھر کوش ہو جاتے ہیں نمبر آجاتے ہیں سب میڈی سر سو رہے ہوں گی سر آپ کیا پڑھتے ہیں انگلیس پڑھاتی ہوں سر بہت اچھا کیا انہوں نے ہمارے لیے بہت ایک پراؤڈ کی بات ہے کہ انہوں نے ابھی جو نو دے میں ان کا سیلیکشن ہوا ہے اور سکول کے لیے بہت گارو کی بات ہے اور ایک ٹیچر اور جو پیرنٹس ہیں ان کے بیچ بھی اہم اٹینٹس بیونٹ جو ہوتا ہے وہ بنایے رکھتے ہیں تاکہ بچے کے بارے میں ہم فیڈبیک لے سکے گھر کی اور پیرنٹس جو ہے وہ ہمارے سکے تو ہم موسٹی موسٹی باتیں کرتے رہتے ہیں بچے کے بارے میں سپیشل کوچنگ ہوتی ہے یہاں سینیک کی کوچنگ ہوتے ہیں وہاں بھی 38 بچے ایک ساتھ نہیں ہوتے تو مونٹی سری کیسے دی رہے سر کچھ بچوں کی مہنت ہے سر سٹیچرز کی ہے دونوں کا تالمیل سر ایک وال ہے اور سر یہاں پہ کوچنگ کی لیے الگ سے کوئی فیس نہیں لگتی بچے کو ہم کلاس روم میں اس ویدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو باقی کوچنگ سے انکرمید کرتے ہیں مینیزمنٹ کیا کہتا ہے کیا کرو مینیزمنٹ سر ہمیں پھول موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کو جس بھی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی پھول آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہیں ڈیلٹانا چاہیے یہ تو ڈیلٹانا چاہیے یہ سر بیٹا ہو گیا خوش ہو لگتا نہیں رہے سر خوش ہو مونٹی سرسکول چھوڑے جانے کا من نہیں ہے نہیں ہے سر اچھا کیسا لگتا ہے کلاس کا محول بہت اچھا لگتا ہے ڈیچرز بہت مہنت کرتے ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں ڈیس سر کیسے لگتا تھا کہ کوچنگ بھی ایک سکول میں بڑے بڑے کوچنگ ہوتے ہیں انہوں میں نہیں ہوتا یہاں کرواتے ہیں یہاں ٹیچرز مہنت کرواتے ہیں ہمیں موک ٹیسٹ بھی دیتے تھے ڈیلی ڈیلی ٹیسٹ لیتے تھے اور ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے تھے اور کیا کیا سویدہ ہیں بہت ساری سویدہ ہیں سر تو نوودے میں جانے کا من بن گیا نہیں سر ابھی نہیں جانا یہی پڑھنا ہے یہی پڑھنا ہے کیا بننا پھر بڑھاؤں ڈاکٹر ڈاکٹر نیٹ کرنا ہے تو نیٹ کی کوچنگ کرواتے ہیں یہاں پہ یہ سر کرواتے ہیں نیٹ کی کوچنگ بھی کرواتے ہیں سینک میں بھی 38 بچے آ رہے ہیں نوودے میں بھی آ رہے ہیں تو کہیں نہیں کوئی بھی ایسا ٹیسٹ بچا نہیں تو آپ کوچنگ کرواتے ہیں سر نوستکار جی آج کیسے ہیں اچھے ہیں سر اب تو 38 پھر یہ بچے بھی آگے لگتا ہے خوش ہی کا ماحول ہے مونٹے ذریب سر سر ہر اگزام جو بھی کمپیڈیشن کا ہوتا ہے اس میں بازی مارت ہے ہمارے بچے سر ہم کلاسروم کے ساتھ کوچنگ پلس میں کوچنگ میں اگزام اورینٹیڈ ٹیسٹ سریز بھی دیتے ہیں سر پندرہ دن میں ہمارا موک ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے بچے کے جتنا سلیبس کرواتے ہیں اس پر ہم کیوشنز بھی کرواتے ہیں اور ہم جتنا میٹریل کرواتے ہیں سکول کے سلیبس کے اکیڈمک سلیبس ہوتا ہے کلاس کا سلیبس ہوتا ہے اس کو پورا کروا کے ہم جتنا جس بھی اگزام کم بہچ مناتے ہیں اس کے اگزام اورینٹیڈ کیوشنز سٹیڈی میٹریل پروائیڈ کرتے ہیں جس سے بچہ ہمارا اچھا رزلٹ لے کے آتا ہے سر دی لگا کے محنت کرتے ہیں اپنے سے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر میری ٹیم کی بات کریں سر اتنی اچھی ہے اور سر میں بھی خود اپنا بھی اور میری ٹیچر سب کو چھوڑ کے لگے ہیں سر بچوں کے پیچھے جب لوگ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے نام کی طرف جاتے ہیں سر نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نام کا کوئی وہ نہیں ہے محنت نام تب بڑے گا محنت کریں گے سر اندر کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے ہاں جی محنت سر ہمارے ٹیچرز کی ہمارے منیجمنٹ کی سر کی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ٹیم تب بڑتی ہے سب ایک ساتھ لگی ہوتے ہیں بچے بھی پیرنٹس بھی تب اندر سے نام آتا ہے ایسے نام کے پیچھے واگنے سے تھوڑی آتا ہے سر برینڈ بنے گا سر برینڈ کیوں نہیں بنے گا سر آپ کیا پڑھاتے ہیں میں chemistry پڑھاتا ہوں سر یہ بچی تو آپ کا بہت نام کریں گے سر تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں بلکل بچے بھی اچھے ہیں اور بچے اچھے ہیں بچوں میں پوجیٹیوٹی ہے بہت زیادہ سر آپ پیچھے بھی آئے تھے تب آپ نے دیکھا 38 بچوں کا سلک اب نویدہ میں ہوئے اور یہ بچی اس میں بھی ٹوپر تھے یہ گوڑیا یہاں بھی نکال دیا تو بچوں میں ہے دم سبی سار منیجمنٹ نے کبھی یہ نہیں رکا کہ آپ کو جو چیز چاہیے جی آمیں بتائی آپ کو پروائیڈ کر رہا جائے گی اور آپ دیکھئے جو بڑے بڑے سکول ہیں ہم وہ اتنی فیس لے کے بھی یہ ریجل نہیں دے پاتے ایکسٹر فیس ہوتی ہے کوچنگ کی تو ہوتی ہے سر اور سلیکشن کی گارنٹی نہیں ہے سر اور ہمارے یہاں ایک روپیہ بھی نہیں لیا گیا سر کسی بھی بچے سے کسی بھی چیز کا اور سر نے ہمارے بہت سہی ہو کیا بیڈی سر نے کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ بتاؤ اور ہر ایک چیز پروائیڈ کر آئے گئی اور بچے پیرنٹس کا یہ ڈر رہتا ہے کہ کوچنگ میں ڈال دیا تو کہیں زیادہ فیس لیں گے اور پھر فیس لی ہے تو پتہ نہیں سلیکشن ہو گیا یا فیس بھی زیادہ نہیں لی اور سلیکشن بھی ہو گیا گجب سر تبھی ستنالی چھتر میں آپ سکول ڈونڈ رہے ہیں اور اگر کوچنگ کروانا چاہتے ہیں بھار نہیں بیجنا چاہتے کیوں بیجے بھار جب آپ کے گھر میں مونٹیسری اس پرکار کے ریزلٹ دے رہا ہے تبھی ہری سر سے باتچیت کریں گے تو جیسے آپ نے ویڈیو دیکھا بچوں نے بتایا کہ مونٹیسری لگتار اچھے ریزلٹ دے رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے سینی کا ریزلٹ آیا تب بھی ساتھویں آسمان پہ تھا اور اب جب نوودیا کا ریزلٹ آیا جہاں بچہ جانے کے بعد سو پرسنٹ گارنٹی ہے کہ کامیاب ہوگا ہری سر ہمارے ساتھ ان سے باتچیت کرتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ لگاتار اس پرکار کے رجلٹ دے رہے ہیں جی نمشکار سر نمشکار جی سواگت ہے پرتیب جی آپ کا دوبارہ سے دوبارہ بھی نہیں میں کہوں گا کہ تیسری بار مونٹیسری سکول میں ایک مہینے کے اندر آنے کے لیے بہت اچھے ہیں سر بلکل ٹھیک بات ہے سگر ہو جائے گی لیکن پرمپتہ پرماتما اور چھتر کے جتنے بھی ابھی باوق ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمارا سواسطہ بلکل صحیح رہے گا 38 بچے جوئے کہ جہاں سپیشل کوچنگ ہوتی ہے وہاں نہیں ہو پاتے اور آپ بھی نوودے میں بچے ہیں سر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جوار نوودے میں 19 سٹے ہیں اور اس میں سے دو بچوں کا ہمارا سیلیکشن ہوا ہے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سب سے زیادہ موٹیویشن کہ جب بچہ گھر سے صبح آ رہا ہے کس پرکار سے آپ بچے کا سواگت کرتے ہیں ایک تو بچے کو ڈی مورلائز یہ بولنا کی تیرے کو کچھ نہیں آتا تو نہیں کر پائے گا ایک اس کو بار بار اپ کرنا کہ آپ کر سکتے ہو آپ کر سکتے ہو بلکل پوجیٹیو ہر سمیں پوجیٹیو صبح پریئر میں آنے کے بعد میں ماں سرسوٹی کا دھیان کرنا اگر آپ ماں سرسوٹی کا بلکل ہردے سے آپ دھیان کرتے ہیں تو ماں سرسوٹی بھی آپ کو آشیرواد دیتی ہے اس کے بعد ادھیاپک اتنی زیادہ میند اور اتنے زیادہ اتصاہیت ہو کے بچوں کو تیار کرواتے ہیں کہ آوشکتہ نہیں پڑتی کہ بچہ زیادہ برڈن لے بچے کہنے کے کوئی فیس نہیں ہے دیکھئے ہم بلکل گرامنی چھتر میں بیٹھے ہیں پردیپ جی یہاں پینگ کیپیسٹی ابھی باوق کی اکوڑنگ ٹو جو بڑی سٹیز گڑگاوہ جیسی ان کے کمپیر میں پیرنٹس کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیسہ تھوڑا سا کم ہے تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب بھی فیس کافی لے رہے ہیں ایکسٹر فیس کیاو شکتہ نہیں ہے دیکھئے اگر آپ اس کام کو پروفیشنل تریقے سے کریں گے ایک سکول سے دوسرا سکول تیسرا سکول تیار کر رہے ہیں بڑے بڑے سہروں میں اس پیسے کی کوٹھیا بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ سیوہ باؤسے کام کریں گے بچوں کا بنانا ہے اور چھتر کو جاگریت کرتے ہوئے چھتر کی بلکل جبردست اور آنے والے سمیں میں آپ دیکھنا ابھی کوچنگ کی کلاسے سٹارٹ کی ہم نے بلکل الگ سے تیار کیا ہے اب کی بات جی اور نیٹ میں آپ دیکھیں ہم دھوم مچائیں سب دیکھتے رہے جائیں بلکل یہ میں سندیش دینا چاہوں کہ آپ بچہ چاہے کہیں بھی پڑھ رہا ہو کسی بھی انسٹیٹوٹ میں سکھشا لے رہا ہو آپ ایک بار ہمارے بچوں سے ملی ہمارے کیمپس کو دیکھ میں بڑی بڑی بلڈنگ اور بڑے بڑے سیسوں سے سکھشا گرین نہیں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے کو کون ادھاپک پڑھا رہا ہے اور جو ادھاپک پڑھا رہا ہے وہ انسٹیٹوٹ میں کتنے دن سے ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سال میں چار چار پانچ پانچ ٹیچر چینج کیے جا رہے ہیں اور ایک ادھاپک ایسا ہے جو سال سترہ سال س س کنٹینیو شکشہ دے رہا ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے ایک بلکل ایک سپریئنس بھی میٹر کرتا ہے اور منیجمنٹ کے ساتھ ان ادھاپک کا کیسا رویہ ہے پرانا دھاپک سندھے وہ زیادہ مہیند کرے گا بہت بہت دنی بہت 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 جیسے آپ نے دیکھا کی مونٹیس دے رہا ہے 47 مہیند روڈ پہ ہے آس پاس کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو ایک بار سکول کی ویڈیو کر کے دیکھیں کی کس پر کار کے ریزل دے رہا ہے اور کیسا ہے مونٹیس سکول دیکھ رہے ہیں ویڈیو کیسے لگی اس کو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر لگتا ہے کہ پوزیٹیو خبر ہے تو شیئر جرور کریں